ٹائٹینک ٹائٹینک کہانی ہے اس بدقسمت جہاز کی جو انیس سو بارہ میں انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمٹن سے روانہ ہوا اور اس کی منزل مقصود تھی نیو یارک جہاں یہ کبھی نہیں پہنچ سکا اس جہاز پر سوار دو ہزار چار سو پینٹس مسافروں کے لیے تقریباً ساڑھے آٹھ سو کا کرو تھا اس جہاز میں ہر طرح کی آرام و آسائش کا بندوبست تھا یہاں سپا بھی تھا یہاں جم بھی تھا یہاں پر ایک بہت حسین آرکسٹرا کا بندوبست کر رکھا تھا گو کہ وہ صرف اور صرف فرس کلاس پیسنجرز کی انٹرٹینمنٹ کے لیے تھا تقریباً ساڑھے تین سو گانے انہوں نے ایک فیرست کی شکل میں فرام کر رکھے تھے پیسنجرز سے کہ آپ جو گانا سننا چاہیں ہمیں بتائیں ہم اس کی دھن آپ کے سامنے پیش کریں گے پیر اس جہاز کو رستے میں ایک خوفناک حادثہ پیش آتا ہے یہ آئس برگ کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے اور ٹکرایا بھی اس انداز سے کہ پورے کا پورا نچلا حصہ پانی سے بھر جاتا ہے جس کی بنا پر اس جہاز کا ڈوبنا بلکہ بیچ میں سے ٹوٹ جانا ناگذیر ہو جاتا ہے اس علمناک حادثے پر لا تعداد فلمیں بنی لیکن ان میں سے شاید ایک بھی قابل ذکر نہیں تھی انیس سو پچاسی میں اس جہاز کا ملبا کنیڈین مین لینڈ سے کچھ فاصلے پر نیو فاؤنڈ آئیلنڈ کے گربو جوار سے دریافت ہوا اور یہی ملبا امپیٹس بنا محرک بنا جیمز کیمرن جیسے شورہ آفاق ڈائریکٹر فلم پروڈیوسر کے لیے کہ اس نے اس گھسے پٹے مضمون کو بارے دیگر ٹرائے کرنے کی صحیح کی اور ایک لا زبال کہانی تخلیق کر کے دنیا کی حسین ترین فلموں میں سے ایک بلکہ میں سمجھتا ہوں ہالی ووڈ کا شاہکار کریئٹ کر کے سامنے رکھ دیا اب ایک مختصر سا جائزہ کہانی کے مین کرداروں کا اور اس کے بعد ہم آپ سے ملاقات کروائیں گے اس شورہ آفاق فلم کے مختلف کیریکٹرز کے ساتھ جمی میوزیم سے آئے لا تعداد مہمان آج ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں اس کہانی کے دو مین کیریکٹرز ہیں ایک آورا گرد سا غریب پسماندہ لڑکا جیک ڈاؤسن جو اس جہاز کے سفر کی ٹکٹ ایک لوٹری میں جیتا ہے اور وہ بھی تھرڈ کلاس کا ٹکٹ اور امریکہ کے سفر پہ نکلتا ہے اور اسی جہاز پر اس فلم کی ہیروین موجود ہے اور وہ ہے روز روز ایک چنچل سی نوجوان انگریز لڑکی یہ رول پلے کیا ہے کیٹ ونسلٹ نے جبکہ جیک ڈاؤسن کا رول گایت شاندار پلے کیا لیناڈو ڈیکیپریو نے روز کے ساتھ اس کی والدہ ہے اور اس کا ایک امیر کبیر منگیتر جو شکل سے بڑا کرونڈ اور بڑا عجیب و غریب سا کیریکٹر بظاہر ہینڈسم لیکن ایک ایسا کیریکٹر ہے جس سے روز بلکل خوش نہیں حتیٰ کہ اپنی منگنی سے دل برداشتہ ہو کر وہ خودکشی تک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اتفاق سے جہاز کے ارشے پر موجود جیک ڈاؤسن لیناڈو ڈیکیپریو اسے بچاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے اور اسی سمجھنے سمجھانے کے عمل میں محبت وقوع پذیر ہوتی ہے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کہانی کے دو مرکزی کرداروں جیک ڈاؤسن اور روز کے ساتھ مرکزی کرداروں مائی ڈرین آئی سی یو آئی فیل یو اگے کسی تم کہا کرو ایڈا کی مطلعہ بے دیکھ رہو دیفی عشق محبت کر رہے ہیں کچھ شرم کرو تمہاری منگیتا رہے یہ کون ہے بھئی اے صرف میرے کن پر انڈلیے تھے آئیے ہر والے میرا تیان پر ہوندی رہن دی ٹھیک کر رہی ہے نا کچھ غیرت کھاؤ اکل کرو اسی رائل فیملی ہے اور ایک تو اٹھکے آگیا ہے ایڈی آواز ہے رائل فیملی ہے اصل چاہفتہ صاحب سائیڈی محبت اسی جہازتے پروان چڑی میں عرشتے خودکشی کرن لگی سا اس منو اس لی وجہ تو میری انگو ٹھیک بھی واپس کرتی پہلے میں دکھو ڈر گئی سا ایک ہی ڈری میں دکھو ڈر گیا میں آپ چھال مارن لگا سی انہیں من بچایا ہے پیسے منو اچانک کی ادنا محبت ہوگی بڑا ایدھا سوچے گھسرے ارگم ہو انہیں منو انہیے جھکتا کیتی ہیں میں تو انداز نہیں سکتا اے جنی روز ہے نا روز اے بڑی عبارہ کرتے ہوگی ہے میں اور سوچ رہاں کہ بس 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 کیا کیا کروگے ختم کرتے ہوگے تعلق ابھی ختم کرتے ہوگے تعلق ہے اور پھر بس سے کیا مراد ہے بس سے بے کہ بس اے جہازت نہیں بیٹھے باہر بیٹھے ہوئے لے پھر تمہیں پہلے ہی کہتے تھے تمہیں دھوکہ دے گی دیکھیں جے میری محبت جیک تفاہو تو کیا سی ہے اجھے تایا ابو نے کہہ کر میری محبت دے کس تھے پوری دنیا یاد رکھی گی افتاب صاحب تسی بے کہہ دے پیار دے وچھ میں جان دیتی ایڈا تھنڈا پانی سی اللہ میرا جان دا جے ایڈا منو سے پھٹے نہ لٹکے منو گندے لے تیم پہ سنو اچھا جی جیمز کیمرن صاحب کی طرف جاتے ہیں کیا حال ہے جناب آپ کا میں بیرے بالکل ٹھیک ہے تسی سناو ٹھیک ہے اے فلم دریکٹر ہے آمتہ تسی برفانی دھومبا سمجھو تو آٹا کوئی ڈاکٹر واقف ہے کیا کرنا ہے میں جیک دے پیٹ چھو پانی گڑھونا اے ہرون ہے یا مراسن ہے تو آٹا کوئی نائی واقف ہے چوں میں دے والوانے نہیں اچھا یار سرہ ہمیں کوئی دھن سنائیے تھوڑی سی اچھا یہ جو بزرگ سی خاتون بیٹھی یہ کون ہے اے میرا بڑا پا ہے اسی فلم دیکھی نہیں یعنی بوڑی ہو کر تو ایسی حزین ہو جاؤ گی اچھا میرا دل کردہ ہے انہوں چھڑکے او دنہ تعلقات قیم کر لما اس سے بہتر ہے ویسے وہ اے نہیں زور دی میری باں مروردہ ہے کون اے روز تمیز کر جائے کہ میرا جنڈری خراب کردی تسارا اے جاز آلے سنو پر آئی سمجھ دینے ہر پندرہ میٹ بانگ میں نے کہنا اسی چینل ارشید چلیے دیکھو کیسی گفتگو ہو رہی ہے کیسے شیر و شکر ہو رہی ہے تمہیں کیا پرابلم ہے مجھے پرابلم یہ ہے کہ منگنی میرے بھائی کے ساتھ ہوئی ہے اور گلچھڑے اس موائے کے ساتھ منا رہی ہے اچھا یہ کیریکٹر اصل سٹوری میں ہے تو نہیں یہ صرف ہم نے خبردار والوں نے کریئٹ کیا ہوا ہے کہ رسل چڑھئیے اور یہ ماہی کیوں نہیں بول رہی کیا حال ہے خاتون آپ کا ماہی نبتری ڈریپ لگی تکرہ تا ڈاوی تھی آن میرے تا پیا ہے اچھا جی حالات کیسے ہیں یہاں کے حالات کی بیڑا غرق ہویا پیا ہے مہنگائی اڈی ہو گئی ہے لیچین ہوتھ نہیں پہن دیایا یہ تا پہنے جہازوں کیوں پہن گیا ہے چیک I love you اچھا دا اٹینو کیا سو چیک اللہ خیر کرے چیل ارشید چلیے نہیں میں نہیں جانا یہ رہتے پیو بھی جائے گا ایک میں ٹھہر جاؤ میرا بیراہ نہیں ایک میں ٹھہر میرا بیراہ نہیں خاندے اب بہی ٹھہر اور نیندیوں میزرک بجائے تا دیا نمٹاو روز یار ایک گلت داس تو پہلے بوکسر تا نہیں سی کیسا موسون ویکتی سے بابا با دعا کرے امریکہ پہنچ جاؤے اللہ خیر کرے جہاز امریکہ پہنچ جائے گا نہیں اس نے نہیں پہنچنا رستے میں ایک حادثہ ہونے والا ہے ان قریب اور یہ ڈوب جائے گا آپ بچ جائیں گی بچنے کے بعد آپ کا انجام وہ ہے جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے آہ جڑیو پرانی بطک جی اتنے چنگے میں تھے ڈوبی جائیں دی کیوں دی آپ بات کیوں نہیں کر رہی ہیں کوئی ایتے کٹمیں گائی ہوئی ہے تان پتہ نہیں لگ رہے کی حالات ہوگا انہیں ملک دے یہ دوسرا سکرپٹ ہے یہ ایک اور کہانی ہے جس پر ہم بیٹھے ہوئے آج کانی ہے گی ایک کوئی اور ہوئے میں گائی اچھا انہوں یہ تینچنی جائیں ڈوبے گھر کو ہوئے انہوں بس لیچی آپ بیڑا گھر کو ہوئے ڈریکٹر دا انہیں دے بچے نے ایٹا تا فٹا رکھیا ہے بیچے میں باؤں یا یہ باؤں گے تیل ارشید چلیے ارشید کی پہ ہے ہمیں لو داس سے تم سمجھے ہیں کیا ہے تیل تینچنی کہہ رہی ہیں ارشید چلیے ارشید چلیے ایر رول اینو دے دے ہو تیل اوٹے میں ہاں نہیں جانا میں ہاں نہیں جانا میری گھر سو ایسا جنب آپ اس عظیم و شان فلم کو گیارہ آسکرز ملے لیکن حیرت انگیز طور پہ جو دو مین کریکٹرز تھے وہ آسکر سے محروم رہے میرا خیال تھا کہ لیناڈو ڈیکیپریو کم از کم ضرور لے جائے گا لیکن اس کا پالہ اس سال ایک بہت بڑے اس سے کئی گناہ زیادہ قاداور اداکار کے ساتھ پڑا اور وہ تھا جیک نکلسن اس سال کا بیسٹ ایکٹر ایوارڈ جیک نکلسن کو ملا اور فلم تھی ایس گوڈ ایس ایٹ گیٹس اس فلم پر تقریباً دو سو ملین ڈالرز کی لاغت آئی اور اس نے کمایا دو اشاریہ ایک بلین ڈالرز یعنی دو عرب ڈالرز سے زیادہ اس اکیلی ایک فلم نے کمایا ہم چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں کہ اس جہاز پر چھبیس جوڑے تھے نو بیہتہ جو ہنی مونرز تھے ہنی مون کی غرض سے جا رہے تھے یہ فلم جیمز کیمرن کے سٹوڈیو ڈیجیٹل ڈومین میں بنی اور جس کی بنا پر یہ ادارہ پوری دنیا میں مشہور ہوا جیمز کیمرن نے اس کے علاوہ بھی لا تداد اچھی فلمیں بنائیں لیکن ٹائٹینک جیسی فلمیں روز روز تو کیا صدیوں میں بھی نہیں بنتی اور سر ساڈینا میں کو گھل کھل ہو سیے تے شبرات دے پٹا کے لائے ہیں یار آپ جیسا ایک کریکٹر ہمارے شو میں بھی موجود ہے اسے بہت مار پڑتی ہے اے ہو یہ تیٹے میلے مزیشن کھتی بیکھے نہیں جسی ہجی یہ ناتی ہے اچھا تم دونو کیوں بیٹھ کے ہو اچھا تھک گئے ہیں کیوں تھک کیوں گئے ہو تراندہ بہت ہے کون ہے روز یار تراندہ کیوں اچھا تھا اس میوزک بینڈ کا سربراہ کون ہے یس ام دون کیا حال ہے جناب آپ کا لیڈیس ان جنٹرمن ایڈوڑس ایڈی پکھین سنڈوڑس ایڈی پکھین ساڈوڑس ایڈی پکھین ایلوڑس ایڈی پکھین ایڈوڑس ایڈی پکھین اردین تنکہ دن میں تے ماکوتوں تے پھیکات دالتے قدوب پہندے پٹوں میں کو ریوڈیاں ایڈوڑس 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 ایڈی پکھین میرا ویڈی پانجری پی آ پانجری پی آ ایڈوڑس 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 ایڈاڈاڈی